ایک طرف حکم نارائن سنگ پر ٹھیک رہا پھول رہے ہیں تو دوسری طرف عمیش شاہ سنگ کا بچاف کر رہے ہیں بیہار چناو میں قراری ہار پر آج صبح دلی میں سنگ کاریالائے میں بی جے پی ادھک شاہ عمیش شاہ اور سنگ پرمک موہن بھاگوت کے بیچ کافی دیر تک چرچہ ہوئی سوتروں کے انسار دونوں کی بیچ کیا کیا بات چیت ہوئی ہے یہ دیکھیں بیہار چناو میں ہار کی مکھے وجہ کیا لگتی ہے پچھڑا ورگ نے ایک جوٹ ہو کر لالو اور نیتیش کو ووٹ دیا ہے بیہار میں چناو اگڑا بنام پچھڑا کا ہو گیا تھا آرکشن پر آپ کے بیان سے چناو پر کوئی فرق نہیں پڑا ہم کسی بھی پچھڑی جاتھی کے نیتا کو پروجیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے پچھڑا اور آتی پچھڑا ورگ نے صرف نیتیش اور لالو کو ہی اپنا نیتا مانا بی جے پی کو سنگ پرمک مہن بھاگوت کے بیان سے چناو میں نقصان ہوا ہے یہ بات صرف میڈیا کی بنائی ہوئی ہے پارٹی نیتاؤں اور کاریکرتاؤں سے ملی خبروں کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے بی جے پی میں چناوی ہار پر منتر اور بیانوں کا دور چل رہا ہے تو پارٹی میں ویرود کیسوں اور بھی سنائی دے رہے ہیں پارٹی کی نیتا چند نیترہ نے پردھان منتری نریندر موڈی پر حملہ بولا ہے تو باخوی تیور والے سانسد شطر بن سنہا نے بھی بردھان منتری موڈی کو ہی ہار کا ذمہ دار ٹھرایا ہے مدھو بلی سے بی جے پی کے سانسد اکم دیو نارین نے تو سیدھے سنگ پر حملہ بولا ہے مہن بھاگوت کے آرکشن خط گرمالے والے بیان کو ہار کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتایا پارٹی کے ایک اور نیتا مدھو شباستب نے کہا ہے کہ بی جے پی کو صرف ایک ہی نیتا پر غروسہ کرنا مہنگا پڑ گیا یعنی کہ ان کا نشانہ بھی بردھان منتری ناریندر موڈی پر ہے لیکن آج ایک مہتف پون گھٹنا کرم بی جے پی میں ہو رہا ہے شام چار بجے کے لگ بھگ بیٹھک ہونی ہے جس میں بردھان منتری ناریندر موڈی بی جے پی ادرکشو امیت شاہ سمیت تمام بڑے نیتاں موجود ہوں گے سیدھے ہمانشو مشرا ہمارے سب بہت دلتا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں ہمانشو کتنی اہم ہوگی آج کی یہ بیٹھک اور اس بیٹھک میں سب سے اہم مددہ مکھے مددہ کیا ہوگا ہار یا کچھ اور ہار کے آگے کیا بات ہمانشو دیکھے سعید میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیٹھک کے اندر منتھن کیا جائے گا کہ آخر کار ہار کے کارن کیا ہے وہ ڈھونڈ پانا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ کوئی ماننے کو یہ تیار نہیں ہے بی جے پی میں کے نیگٹیف کیمپین کیا آر ایکشن کا مددہ ہے سانسد اٹھا رہے ہیں لیکن پارٹی کے ورش نیتا کوئی بھی اس پر نہیں بول رہا ہمیشہ خود جا کے محن بھاگوات سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہے سٹیٹمنٹ کا ہمار کو کوئی اثر نہیں ہوا بلکل بلکل موسیقی موسیقی جہاں تک یاد یاد آتی رہے گی